موسیقی موسیقی 11 ستمبر 2012 کراچی کا سائٹ ایریا علی انٹرپرائز نامی فیکٹری میں ایک خوفناک آگ بھڑک ہوتی جس نے کئی سو جانیں سوکھے پتوں کی ماننگ پھوک ڈالی موسیقی ملیے بلدیا ٹاؤن کے رہائشی بابر سے ایک ایسا ہسمک نوجوان جس کے چہرے پر آج غم کے سوا اور کچھ نہیں ہے کیونکہ بابر کی شریک حیات بھی اسی آگ کے شولوں کی نظر ہو گئی موسیقی 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 ہمیں نہیں پتا تھا کہ کوئی بھی واپس نہیں آئے گا سب وہیں کے وہیں رہ جائیں گے تین سال ہماری والدہ کو اس کے بعد یہ بہت بڑا ہے کہ ہمارے خاندان کے سارے ہی اپنا چلے گئے سب بہنوں کے بچے چلے گا ہمارے بڑی باجی تھی ان کی ایک بیٹی تھی وہ سب سے بڑی بیٹی وہ بھی جل گئی اس کے اندر دوسری جو چھوڑی والی بہن تھی اس کی بھی تین بچیاں ایک بیٹا ان کا بھی جل گیا اس کے اندر ہماری ممانی تھی ان کا بھی انتقال ہو گیا وہ بھی اسی میں جل گئی کوئی بھی نہیں بچہ ساری بہنوں کے بچے سارے اسی میں ہی چلے گئے کوئی بہنوں کے بچے نہیں بچے ہمارے کم سے کم ہمارے سیڑوں کو یہ تو سوچا چاہی تھا یار انسانی جان چلی جائے گی سب چلے جائیں گے مگر ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا انہوں نے صرف اپنے کام کا سوچا اپنے پیسے کا سوچا مال کا سوچا مگر ان بچیوں کا نہیں سوچا کہ جن کی یہ حال ہوگا کہ ان کی ماں دیکھو ان کی ماں کو آپ جا کے دیکھو آپ کے دل کو تسلی نہیں آئے گی کہ اس کی ماں کا کیا حال ہے وہ اٹھتی ہے اور ایسی بیوش ہو جاتی ہے بچیوں کا پوچھتی ہے ایسی بیوش ہو جاتی ہے ایک موت کے نتیجے میں کتنی زندگیاں موت کے گھاٹ اتر جاتی ہیں اس بات کا اندازہ ہمیں اس بستی میں آ کر ہوا جہاں ہر گلی سے مجبور سسکیوں اور بے بس ساسوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی اکیس سالہ فرہان کے والد بھی اسی بستی کے مکین ہے جوان بیٹے کی موت نے جیسے اس انسان کو زندہ درگور کر دیا ہے یہ فیکٹری کے اندر نو سال کر رہا جب کام پہ لگے نو سال سے وہ کام پہ لگا ادھر ہلپری کرنے لگا یہ ادھر ہی جوان ہو گیا ادھر ہی بڑا ہو گیا ادھر ہی یہ کام کرنے لگ گیا میرا بچہ بچپن سے ہی مینر کرتا تھا کوئی ایسا فیل نہیں تھا کوئی ایسی خرابی نہیں تھی اب یہ چلا گیا میرے گھر کا یہ کفیل تھا کمانے والا یہ میرا بچہ کس طریقے کی موت ہوئی ہے ہم تو ساری زندگی بھول بھی نہیں سکتا اس کو ہم کو جب بھی یاد آتا رہے گا ہم روتے ہی رہے گے یہ ظلم ستم تھا ہمارے ساتھ اور یہ بڑی ذہین گندی قسم کی ہماری کوئی بد دعا تھی ہمارے کو لگ گئی ہمارے گھر کو برباد کر گئی دنیا بھر میں کیے جانے والے سروے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آگ کے ذریعے موت کو سب سے تکلیف دے امواد میں سے ایک مانا جاتا ہے کیونکہ آگ کے درمیان بھسا ہوا شخص اپنی طرف بڑھتی ہوئی موت کو پورے ہوش و حواس کے ساتھ دیکھ سکتا ہے اور جب آگ اس کو جگڑ لیتی ہے تو وہ تب تک عذیت اور تکلیف کے ساتھ چلتا رہتا ہے جب تک آگ اس کے جسم کے کسی اہم عضو کو پگلا کر اسے موت کے حوالے نہ کر دے ایسے حادثات میں خوش نصیب وہ مانا جاتا ہے جو آگ سے قبل ہی اس کے شولوں سے پیدا ہونے والی زہریلی گیس کا شکار ہو کر خالق حقیقی سے جا ملتا ہے علی انٹرپرائز کے مزدور کس عذیت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے اس کا تو اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا اور شاید یہی وجہ ہے کہ کئی سو افراد کی موت کے بعد بھی حالات جوں کے توں ہیں بلدیا ٹاؤن میں اب بھی بے شمار ایسی فیکٹریز موجود ہیں جن کی حیعت بلکل علی انٹرپرائز جیسی ہے انسانی پنجرے نمائن امارتوں کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اندر کیا حالات ہوں گے اور یہ کہ آتش زدگی کی صورت میں کیا کچھ ہو سکتا ہے علی انٹرپرائز حادثے کی وجہ شاید مقرر کردہ ٹریبنیل کی تحقیقات مکمل ہونے پر سامنے آ جائیں مگر اس مملکت میں قانون کی گرفت ایسے معاملات پر کتنی کمزور اور مایوس کن ہے ذرا ملاحظہ کیجئے شروعات کرتے ہیں فیکٹری کے ڈھانچے سے جانتے ہیں کہ وہ کون سا ادارہ ہے جس کے مروجہ قانون کے تحت علی انٹرپرائز جیسی فیکٹریوں کا بلڈنگ پلان پاس ہوتا ہے دیکھیں جب کوئی فیکٹری بنائی جاتی ہے تو اس سے پہلے جیسے یہ سائٹ کی حدود میں تھی سب سے پہلے ایک فیزیبیلیٹی مالک بناتا ہے اس کی بیسز پہ وہ پروپوزل دیتا ہے سائٹ کو اس کی اس پروپوزل کی بنیاد پر سائٹ جو ہے وہ فیکٹری کے نیا آپ کو پلوٹ ایلوٹ کرتا ہے اس کے اوپر آپ جو آپ کا اوریجنل پروپوزل ہوتا ہے اس حساب سے آپ ایک بلڈنگ پروپوز کرتے ہو سائٹ کا بلڈنگ ڈیپارٹمنٹ ہے وہ اس کے ویٹنگ کرتا ہے سٹرکچریل ہی دیکھتا ہے کہ سریعہ صحیح ہے اس میں یہ ساری چیزیں وہ وہ ساری چیزیں دیکھتا ہے وہ مروجہ قوانین کے حساب سے ہوتی ہے سائٹ انڈسٹیل اسٹریٹ جو ہے اس کا کام ہے کہ یہ فیکٹری کو چیک کریں کہ یہ فیکٹری نقشے کے مطابق بنی ہے ہم نے سائٹ کے عہدداران سے اس سلسلے میں بات چیت کی اور کافی تگو دو کے بعد جو بات سامنے آئی اس کے مطابق سائٹ کا کام صرف اور صرف فیکٹری کا بلڈنگ پلان اپروف کرنا ہے پلان کے مطابق بلڈنگ بنی ہے یا نہیں اس بات کا فیصلہ وہ سیٹیفیکٹ کرتا ہے جو فیکٹری کی عمارت کو بنانے والا آرکیٹیکٹ سائٹ کو فراہم کرتا ہے جسے سائٹ منوان تسلیم کر لیتی ہے بغیر کسی انسپیکشن کے اگر ایک بلڈنگ میرے پاس مجھے بنانی ہے پلان پر میں سائٹ لیمیٹڈ کے پاس آتا ہوں میپ لیکی سائٹ لیمیٹڈ مجھے میپ دیکھ کے اپروف کرنے سے پہلے میرا پلان یا میری جگہ دیکھیں گے ایک بار میں نے بلڈنگ بنا لی پھر سائٹ والے انسپیکشن تب ہی کریں گے جب میں دوسری کنسٹرکشن کراؤں گا جب وہ کنسٹرکشن ہو گئی اس کا سرٹیفیکٹ ان کے آرکیٹیکٹ نے دے دیا تو پھر ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا کیونکہ وہ آرکیٹیکٹی جو دورنگ کورس آف کنسٹرکشن جو ہے اس کی رسپنسپیلٹی ہے اس کو چیک کرنا اور کمپلیشن پلان دینا کہ اکارڈنگ تو دا اپروڈ ڈرائنگ سے ہم نے بنوایا یا نہیں بنائیا اپنی تسلی کے لیے جب ہم نے اس بیلڈنگ کا اپروڈ ڈیزائن دیکھا تو ہماری عقل ششدر رہ گئی علی انٹرپرائز کی جیل نماحیت ایک اپروڈ پلان تھا اب ذرا اس آرکیٹیکٹ کا احوال بھی سننے جس نے علی انٹرپرائز کو تعمیر کیا تھا امارت کے اپروڈ بلوپرنٹ پر کمر الدین صاحب کا نام بحیثیت آرکیٹیکٹ درج ہے جبکہ 26 ستمبر 2012 کو ایکسپریس ٹریبیون کے صفحہ نمبر 13 پر اسی حوالے سے شائع کی جانے والی خبر کے مطابق بلوپرنٹ پر درج کمر الدین کا آرکیٹیکٹ لائسنس نمبر جالی ہے یہ کتنا بڑا تمانچہ ہے حکومتی اداروں کے مو پر اس پر کچھ کہنا وقت کا زیاہ ہوگا مگر اس جالی آرکیٹیکٹ کے بنائے گئے قید خانے کے بارے میں مرنے والوں کے لواہتین کیا کہتے ہیں ذرا سنیے جب ہم سائٹ کے دفتر جا رہے تھے تو ہم نے کموبیش ہر فیکٹری کی کھڑکیوں پر مضبوط جنگلے لگے دیکھیں جب اس بابت سائٹ کے عہدداران سے سوال کیا گیا تو یہ جواب ملا دیکھیں ہمارے بلڈنگ سٹرکچر میں گرل سے وغیرہ نہیں آتی شو کی ہوئی ہم صرف وینڈو دورز وینڈوز یہ شو کی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ اس میں شو کر کے ہم اپرو کر دیتے ہیں اب یہ ان کا انٹرنل ہوتا ہے کہ وہ سیکیورٹی پوائنٹ آویو سے گرل لگا رہے ہیں کیا لگا رہے ہیں یہ ہمیں نہیں اب اس وقت کیا لگی ہوئی تھی آگ کے بعد تو ہمیں کچھ پتا نہیں پڑا لیکن یہ کہ پہلے کیا لگی ہوئی تھی اور اس نے سیکیورٹی کس طریقے ذریعی تھی یہ سیکیورٹی اور اپنا بلڈنگ کیا کہتے ہیں لیبر لاز یہ الگ ادارے ہوتے ہیں بریک سے پہلے ہمیں سائٹ سے اس بات کی آگاہی ملی کہ کسی بھی فیکٹری میں مزدوروں کی حفاظت کو یقینی بنانا لیبر لاز سے منسلک اداروں کا کام ہے سیکشن پچیس میں نے آپ کو بتایا فیکٹریز ایڈ کہا کہ اس کے تحت آپ ہمارا انسپیکٹر جو اکمپیشنل سیپٹی ہیلس سینٹر کا ہے میں نہیں ہمارے دو ہیرارکیز ہیں دونوں کا انسپیکٹر چیف اسپیکٹر آفیکٹریز ہے دونوں کا جو ایڈ ہے وہ چیف اسپیکٹر آفیکٹری لیبر ہے تو چپٹر تھری کا جو سیکشن ٹونٹی فائیو ہے اس میں اور اس کے مطابق جو رولز بنے ہوئے اس میں سب چیزیں یہ لکھی ہوئے کہ ان کیسہ فائر کیا کیا چیز ہونی چاہیے دروازے باہر کی طرف کھلنے چاہیے ایکزٹ اس طرف نہ ہو کہ جہاں پہ فائر افلای میں ہو مٹینل ہو سارے سیفٹی میچے اس میں لکھے ہوئے ہیں جو ہم نے چیک کرنے ہوتے ہیں اور سویل ڈیفینس والوں کے پاس بھی ہیں ٹھیک ہے نا وہ چیک کرنے ہوتے ہیں اس حد تک تو سائیڈ کی بات صحی ہے انسپیکشنز فیکٹری والوں نے شور کیا تھا اسو سیشن میں سب ملکے سی ایم کو پروٹ کی تھی اس وقت دین سی ایم جو تھا جو بھی تھا دوزار ایک میں تو یہ دوزار ایک کے رو نومبر میں ایک نوٹیفیکشن ایشو ہوا تھا اور ایک کلب ٹوگیدر کیا گیا تھا کہ فلا فلاں ٹپارٹمنٹس ایک ساتھ انسپیکشن کے لیے جائیں گے اور پہلے ان کو انفارم کریں گے اور یہ بات افیچلی ڈاکومنٹڈ ہے اور ہم انسپیکشنز ہے کہ نہیں کریں اور انسپیکشن نہیں کریں اب اپنیس انسپیکشن جو ہیں اس کے لیے میں چیف انسپیکٹر اور فیکٹری جو ڈائیٹر لی بر ہے وہ اپنیس کرتا ہے کہ آپ فلاں فیکٹری میں جا وہ لسٹ بنتی ہے صرف ان فیکٹریوں کی جو ریجسٹر ہوتے ہیں ہمارے پاس تو جب ایک بندے نے اس میں دو تین کوئس نے اس فیکٹری کے پر پری ٹپسٹ میں جب ایک مالک نے ناوٹی سفاکپیشن ہمیں جماع نہیں کرایا اور ہم سرپرائز وزیٹ کر کے اسے چیک نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا تو وہ لسٹ میں آئے گئی نہیں میں نے بہت سی فیکٹریز وزیٹ کی جہاں پہ ہمیں اجازت ملی تو وہاں پہ جو قانون میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق کہیں پر بھی نہیں ہے اسپیسز اوورکراوڈڈ ہیں راستے بلوک ہوتے ہیں پراپر وینٹیلیشن نہیں ہے مطلب کہیں پر بھی اس کا خیال نہیں رکھا جاتا اہمیت کیا رکھتا ہے کہ ٹارگٹ ہے ان کا کہ اتنی چیزیں ہمیں فلان عرصے میں بنا کے بھیجنی ہیں وہ اس کو سامنے رکھ کے کام کر رہے ہیں آج کل اور پھر ان کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے کہ ہمارا 65 سال میں سے 40 سال کے قریب عرصہ جو ہے وہ اتھاریٹیرین حکومت رہی فوجی لوگوں کی حکومت رہی تو یہاں پہ جو ہے might is right جو ہے نا وہی قانون ہے اگر آپ زیادہ well connected ہیں اگر آپ کی جیب میں بہت سے پیسے ہیں تو پھر آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے جہاں فیکٹری مالکان کو صرف اپنے منافع سے غرض ہو وہاں غریب مزدور کی کیا اہمیت علی انٹرپرائز میں لگنے والی آگ شاید بہت کم انسانوں کا شکار کر پاتی اگر وہاں کے لالچی مالکان اپنے مزدوروں کو بنیادی حقوق ہی فراہم کر دیتے ہیں مزدور جب اپوائنٹ ہوتا ہے تو اپوائنٹ لیٹر اس کو جس طرح آپ کو بھی ملا ہوگا مجھے بھی ملا ہوگا سکھائی طرف سے اس کو ٹائمسنڈ کنڈیشنر دیا جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے پانچ گھنٹے سے اوپر کنٹینس کام نہیں کرانا ہے اس میں لنچ بریک دینا ہے پھر ٹی بریک دینا ہے ٹھیک ہے نا کنٹینس مزدور سے آپ پانچ گھنٹے سے اوپر کام نہیں کرا سکتے ہمارا ٹی ٹائم ہوتا تھا تقریباً پانچ گھنٹے سے ساڑھے پانچ گھنٹے سے چھے گھتا تھا وہ ٹی ٹائم بھی ہمارا بند کروا دیا گیا اور آگ بھی اسی دوران لگی ہے اگر وہ ٹی ٹائم ہوتا ہوتا سب کی جانے بچ جاتی وہ ٹی ٹائم بند کروانے کی وجہ سے لوگ اندر کام کر رہے ہیں گھٹ 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 گے اور ایک دم دھما گئے ہوئے جنریٹر میں اور جس کی وجہ سے آگ پوری طرح پھیل گئی اور کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہوا راستہ سا ایک ہی جہاں پر آگ لگ گئی تھی اور دوسرے راستہ پہ انہوں نے اتنا بڑا تعلہ دیا ہوا تھا اب وہ تعلہ کھولتے کھولتے لوگ اکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے بیہوش ہو گئے اور اتنے میں آگ لگی پوری کمپنی میں اور سب کو جلا دیا یہ منظر میں نے خود کھڑے ہو کے دیکھا ہے یہ تمام شعبے چاہیں لیبر ڈپارٹمنٹ ہو چاہیں وہ میں تو کہتا ہوں ایون ایکسائز کا انسپیکٹر سیلٹ ٹیکس والے یہ لوگ ہران ہوں گے یار ہمیں کیوں فہم زمان گسیٹ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں یہ تمام لوگ جاتے ہیں یہ تمام شعبے جاتے ہیں پانی کو چیک کرنے والا کہ گیس سوئی گیس لگی ہوئی ہے کہیں لیکج تو نہیں ہے کہیں جنریٹر میں تو نہیں کنیکٹ کیا ہوا ہے ایک ایک چیز کے لیے لوگ جا کے وہاں پر دیتے ہیں اور صرف پیسے لیتے ہیں اور وہ پیسے لے کے واپس آ جاتے ہیں ریجسٹروں پر سائن کرتے ہیں فائلوں پر سائن کرتے ہیں یہ فیکٹریو یا اس کے برابر والی فیکٹریو کسی فیکٹری کے مالک کے کردار میں یا طرز عمل میں کوئی فرق نہیں ہے اداد و شمار کے مطابق پچھلے پانچ سالوں میں پاکستان میں ہر دوسرے ماہ کہیں نہ کہیں فیکٹری میں آگ لگنے کا واقعہ رونما ہوا ہے اور یہ خطرہ سائٹ جیسے ایریا میں اور بھی بڑھ جاتا ہے جہاں پلاسٹک پینٹ اور کپڑے کی مصنوعات تیار کی جاتی ہیں ایسے میں شہری دفاعی ادارے کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ فیکٹری ارکان کو نہ صرف آگ جیسی افرید سے لڑنے کی تربیت دے بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ فیکٹری میں آگ بجھانے کے آلات صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں شہری دفاع کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ امارت میں فائر ایگزٹس کی موجودتی کا جائزہ لے کیا اس بدنصیب فیکٹری میں ایسی کوئی انسپیکشن ہوئی؟ بیس ستمبر دوہزار بارہ کی دوپہر جب ہم ان سوالات کے جواب جاننے کے لیے سندھ شہری دفاع کے ادارے پہنچے تو ہیلو کوئی ہے؟ سیویل ڈیفینس ہے کسی بندے کو ہوگا اس کو بلا دیں ذرا کائنڈلی کوئی آ رہا نہیں ہے میں جا گئے کروڑوں کی آبادی رکھنے والے شہر کراچی کے شہری دفاعی ادارے کے مو پر پڑا یہ تعلی اس بات کی گواہی ہے کہ جہاں شہریوں کی جانوں کو محفوظ بنانے والے ادارے ہی آنکھیں مون لیں وہاں موت کا ننگا ناچ تو ہوگا ہی اور آخر میں جب ایک مزدور حکومتی بے حصی کا شکار ہو کر سخمی یا فوت ہو جاتا ہے تو سوشل سیکیورٹی جیسے اداروں کا کام ہوتا ہے کہ مزدور یا اس کے لواہتین کی مالی ابداد کریں مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ یہاں بھی معاملہ ایک فیکٹی مالک کی ثواب دیت پر ہی ٹکا ہے اگر وہ فیکٹری آنر یا فیکٹری مالکان یا مینجر اگر پوپلیٹ یا کوارنیٹ نہیں کریں گے تو وہ ہم قاسر ہیں ہمارے پاس اس کے لیے ایک دوسرا رول ہے سیسی کا جو رول سکش سیون اور سکش سکس اس کے تحت ہم ان کو ٹائم ٹو ٹائم پنش بھی کر سکتے ہیں اور ان پر فائن بھی کر سکتے ہیں وہ ہمارا بہت نومنل سا ہے ای تنک کہ شاید فائی بھر دیت ہے آخر پاکستان میں انسانی جان اتنی سستی اور بیمانی کیوں ہے سرکاری ادارے کبھی مجبوری تو کبھی کوتاہی کی چادر تلے چھپ جاتے ہیں مگر حقائق اب بھی اتنے ہی تلخ ہیں جتنے پہلے تھے لاکھوں جانیں اب بھی داؤ پر ہیں اور اگر علی انٹرپرائز جیسے حادثے کو روایتی انداز میں دھوا دیا گیا تو انسانی جسم راک کے ڈھیر میں تبدیل ہوتے رہیں گے اور کوئی پرسانحال نہ ہوگا موسیقی 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 موسیقی